بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام وضائف بھی پسند آ رہے ہوں گے میں نے امید کی کہ آپ لوگ گھروں میں بہت پریشان ہیں تو کیوں نے چھوٹے چھوٹے وضائف آپ کو بتائے جائیں جن سے آپ لا تدات نیکی ہیں اور فضائل اور سواب حاصل کرسکے آج میں آپ کو جو وضائف بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی عالی قسم کا وضائف ہے سونے اور چاندی کا جنت میں محل اللہ پاک آپ کو اس وضائف کو پڑھنے سے آپ کو اطاف فرمائیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی سور اخلاص پڑھنے پر اپنی اپنی پریشانی کو دل سے دعا کر کے کہ اللہ پاک میری پریشانی کو ختم کر دے اختیار کرے اس بات کو کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ جلالہو ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جنت میں وہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دے جو کہ سونے اور چاندی کی انٹو کا محل ہوگا اور اب جب یہ سور اخلاص کی آخری آیات ادا کرے تو اس کے اوپر اس کا نام لکھ دو جب یہ سور اخلاص کی آخری آیات کو مکمل کرے تو اس کے اوپر اس کا نام لکھ دو اگر پڑھنے والا سور اخلاص پڑھنے سے رک جائے گا تو وہ فرشتے بھی محل کی تعمیر کرنے سے رک جائیں گے اور دوسرے فرشتے ان سے دریافت کریں گے کہ کس لیے رک گئے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ صاحب امارت نے ہمارا نفق روک دیا ہے یعنی ہماری پڑھائی یعنی ہمیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم نے بھی امارت کو روک دیا ہے اللہ اکبر کہ جو شخص اپنا سور اخلاص کو پڑھنے کا ایک دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا سور اخلاص کو ایک دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا یا پھر کبھی کبھی وقتاں فوقتاں پڑھتا رہے گا تو اللہ پاک اس کے لیے ایک محل جنت میں ایک محل تیار کر دیں گے جنت میں ایک محل تیار کریں گے وہ بھی سونے اور چاندھی گا اللہ اکبر میرے پیرے بہنوں اور بھائی اور میرے سسکرائبر جنت میں ویسے ہی محل مل جائے ویسے چھوٹی سی گھر چھوٹا سا گھر گھر کا ایک ٹکڑا زمین مل جائے میں کہتا ہوں ایک پاؤ رکھنے کی جگہ مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا ہی ہمیں کافی ہے تو اللہ پاک سور اخلاص پڑھنے والے کو اللہ پاک اتنی نعم تو سے نواز دے ہیں کہ چاندھی کی اور سونے کی ایٹوں سے بنا ہوا گھر اور دیکھیں کہ جب آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہو یا پڑھائی کو روک دیتے ہو تو فرشتے بھی اسی وقت اس امارت کو تیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب تک آپ پر تیر ہو کے سوچیں آپ کا گھر کتنا بھلندی پر چلا جائے گا میرے پیارے بہنوں بھائیوں ایک چھوٹے سے وظائف کو کبھی بھی رد نہ کرو اللہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نعمتیں چھپی ہیں ان کو کبھی نہ بھولو یہ لازمان آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے ہر انسان کو ہر میرے سسکرائبر اور میرے پیارے بہن بھائیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اس کی اور دنیا اور آخرت میں فلاہ ہو اللہ تعالیٰ کے غزب سے محفوظ رہنا چاہیے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لو سب میرے بہن بھائی جو بھی مجھے سن رہے ہیں اللہ پاک کے خو اللہ تعالیٰ کے غزب سے محفوظ رہے ہیں جب قومی آد قومی سمود جیسی قوموں اللہ پاک نے اپنے عذاب کے نیچے رون دیا تھا تو تب وہ وقت ختم ہو چکا تھا اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجا ان کو منع کرنے کے لئے لیکن وہ نہیں باز آئے اسرائیلیوں کو میں نے بہت سے آپ کے ساتھ ایسے نایاب پیغمبروں کے نبیوں کے جس سے ان کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سے بھی آپ کو کافی علم مل چکا ہوگا اسے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو تمام علم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عمل کو آپ کے پر واجب کر دے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صدہ سلامت رکھے اللہ پاک کبھی آپ کے پر ایک سررہ بھی پریشانی نہ آنے دیں میرے تمام وضائے